آپ دیکھیں کہ یہ پہلی بات تو یہ ہے کہ جو نمائندے کیوں چنے جاتے ہیں جناب نمائندے اس لیے چنے جاتے ہیں کہ وہ عوام میں سے ہوتے ہیں عوام انہیں چنتی ہے اور عوام اس لیے چنتی ہے کہ ہماری فلاہ و بیبود کے لیے کام کریں ہمارے ملک کی ترقی کے لیے کام کریں ہمارے ملک کی ڈویلمنٹ کے لیے کام کریں ہمارے بچوں کے مستقبل کو بہتر کریں اس لیے نمائندے چنے جاتے ہیں لیکن آپ دیکھیں کہ آپ فنان منسٹر کہاں سے لے آئے ہیں وہ کیا عوام میں سے ہیں اگر وہ عوام نے چنا ہوتا تو اس کو دکھ ہوتا درد ہوتا اس کے دل میں ایک رحم ہوتا کہ میری عوام جو ہے وہ کیسے زندہ رہے گی میری عوام کیسے آگے بڑھے گی آپ دیکھیں کہ پی ڈی ایم کی حکومت سے لے کے اب تک یہ ایک ہی ایک ہی ٹولے کی کنٹینیویشن ہے ایک ہی ٹولہ بار بار آ رہا ہے اس وقت ملک میں عجیب صورتحال ہے آپ دیکھیں پچھلے سال سے اس دفعہ گورنمنٹ کے مطابق تھرٹی نائن پرسنٹ زیادہ ٹیکسز لگائے گئے ہیں یہ نوازشیب کے پاس ایون فیلڈ اللہ عزیزیا یہ سارا جو وہاں پہ اربوں روڈے کے یا مینینڈ ڈالرز کے جو ان کے پاس فلائٹ اور پوپرٹی مجود ہے وہ تو ہے جنب انس پہ ظاہر ہے یہ گورنمنٹ میں رہے ہیں اور تین مرتبہ رہے ہیں تو نائنٹیز میں فلائٹ لیے تو انہوں نے ظاہر ہے کون سا چھوڑنا تھے تو اس بوچے بوٹ اور باقی رونگ دوئنگ آپ کیا سکتے ہیں چیز کو بھی چھوڑ دیتا ہوں پوائنٹ یہ ہے کہ ان میں سے کئی کیسیز فیک تھے لیکن ان کی پروپٹی وہاں پہ مجود تھی تب اپوزیشن کو یہ چیز رہی ہونے کا تھی کہ اس کیسیز کو ہمیں نہیں پتا ہمیں اتنا پتا ہے کہ ان کی بلین اف روپیس کی پروپٹی وہاں پہ ہے اور ہمیں بتائیں کہ یہ بلین اف روپیس پاکستان سے لانڈر ہو کے گیا ہے وہاں پہ کس طرح سے گیا ہے اگر آپ نے دریکٹ دیا ہے تو اس کا منی ٹریل ہوگی اس کی ٹیکس ڈیٹیل ہوگی that is besides the point coming back to عمران خان situation عمران خان کی اوپر تو دو سو چار کیسیز آپ نے کر دیا کہتی نمبر آت سو چار کی اوپر دو سو چار کیسیز ہیں چھوٹے چھوٹے بچے کو بھی جو جو عمران کو جانتا ہے سب کو پتہ یہ کہ دو سو چار کیسیز اس کے اوپر بن سکتے ہیں یا میک سنس ہی نہیں بنتی کہ یہ حکومت جس لپیڑ دی جائے گی جناب اور لپیڑنے کے بعد کوئی ایسا ٹیکنو کریٹ ٹائپ کوئی انتظام نہ سامنے آجائے اور نئے انتخابات کا اعلان نہ ہو جائے کیونکہ یہ حکومت تو اب مہر لگ گئی کہ یہ ناکام ہو چکی ہے یہ لوگ ایک آس کی ان سے تمام تر مایوسیوں کے باوجود کے یہ باہر سے پیسے لے کے آنے کے ہیں جناب لیکن پچھلے ڈھائی سال میں آپ مجھے بتائیں ہون ریکارڈ ایک روپیہ کسی نے دیا ہو سر اور اب تو اقوام متحدہ بھی کہہ رہے ہیں کیا کہہ کہہ رہا ہے وہ یہی تو کہہ رہا ہے کہ آپ جالی حکومت ہے جی جی امریکہ کیا کہہ رہا ہے کہ آپ جالی حکومت ہے یورپی یونین کیا کہہ رہی ہے آپ جالی حکومت ہے اور یہ جن پہ بہت خدقتے تھے چین اس میں جاتے جاتے ہیں ان کے کان کا نظر کرو اور کہت تو اسی استقام سیاسی نہیں لیا سکتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم پروگرام ٹارک ٹوڈے کے ساتھ میں ہوں یونس پارٹ آج جس پر ہم پروگرام کرنے جا رہے ہیں ٹاپک تو بہت زیادہ ہیں ملک میں خبریں بھی بہت زیادہ ہیں لیکن سب سے زیادہ جو عوامی ایشو ہے وہ ایک ہی ہے کہ بجٹ کے بعد کی کیا صورتحال ہے کیا ملک میں بجٹ پاس ہونے کے بعد کوئی بہتری آئی ہے کیا عوام کو کوئی رلیف دیا گیا ہے یہ ساری چیزیں ہم آپ کی خدمت میں پیش کریں گے اس پر اصل جو حقیقت ہے وہ آپ کے سامنے رکھیں گے تاکہ حکومت جو یہ کہہ رہی ہے کہ ہم نے آپ کو بڑا رلیف دیا بجٹ جناب ہم نے عوام کے لیے ایک عوامی بجٹ بنایا تو کہنے کی باتیں کچھ اور ہوتی ہیں حقیقت کچھ اور ہے تو اس کے لیے میرے ساتھ سٹوڈیو میں جناب جوید اکبال گریسہ موجود ہیں ٹیلی فون لائن پر بھی ہم سینئے تیزیہ کار ان کو بھی جو ہے اس پارے میں پوچھیں گے کہ وہ اس پر اپنا کیا موقف رکھتے ہیں ان کا کیا تیزیہ ہے سب سے پہلے میں جوید اکبال گریسہ صاحب کی طرح بڑھتا ہوں جوید اکبال گریسہ صاحب آپ نے دیکھا ہوگا کہ بجٹ پاس کرواتے ہوئے ایک تو انہوں نے جناب جو پنجاب میں بجٹ پاس ہوا تو مریم صاحبہ خود اس دن جناب پارلیمنٹ میں تھی پیجاب اسمبلی میں موجود تھی ہنگارہ امار آئی کرنے پہ انہیں اتنا ناغوار گزرا کہ انہوں نے پی ٹی اے کے جو اپوزیشن کے لوگ ہیں کوئی بارہ چودہ یا پندرہ کے قریب ان پر پندرہ سیشن کے لیے ویسی پبندی لگا دی کہ ان کو اندر ہی نانے دیا کریں یہ ایک دیکھیں کہ کتنا ڈکٹیٹرشپ ہے کتنی آمریت ہے دوسرا بڑا جناب کہا گیا جی پہلی دفعہ ملک میں بڑا وہمی بجٹ آیا جی بڑا لوگوں کا خیار رکھا گیا جی شاہد خاکان عباسی مسلم لیگ نون کے سابق وزیر اعظم بھی رہ چکے ہیں زبیر عمر میاں نواز شیف کے ترجمان بھی رہ چکے ہیں کس کس کی میں بات کروں کوئی ایسا شخص نہیں ہے جس نے اس یعنی کہ ان کے اپنے اتحاد دی اگر ہم برابر بھٹو کی بات کریں تو ان کی بہن آسوا بھٹو نے جو آ کے وہاں جو کچھ کہا جہاں یہ بل بجٹ کا پیش کرنے جا رہے تھے تو بجٹ والے دن آپ نے دیکھا کہ بلاور بھٹو نراز ہو کر چلے گئے اتحادی یہ بعد میں وہ آپ کو پتا ہے کہاں سے کان مرورا جاتا ہے اور پھر وہ جناب سیدھے ہو جاتے ہیں سارا بیٹھ کر لگائیں جو مرضی کریں ہم آذر ہیں تو وہ پھر جو بڑی نرازگی کا ظاہر کر رہے تھے بلاور بھٹو کی ٹیم کے وہ ہی ساتھی ان کے جو میمبران ہے وہ جناب پارلیمنٹ میں ساتھ کھڑے ہو کے بجٹ پاس کروا بھی رہے تھے پیش بھی کر رہے تھے اب لوگوں کو پتا چلا ہے کہ یہ ہے کیا ایک تو انہوں نے کہا جی جناب پہلی دفعہ وہاں کو بڑا فیضہ دیا گیا ہے ٹیکسل لگائیں گے لیکن غریب کو معافی دی گئی جی کسی کے اوپر وہ ہی نہیں ڈالیں گے اب جب اس کی صورتیہ سامنے آ رہی ہے آئی ایم ایف کی شرائد جو انہوں نے مان رکھی ہیں اور مزید ماننے جا رہے ہیں بیلی کے بل نے لوگوں کی کمر توڑ دی ہے جو یہ کہہ رہے تھے ہم نے روٹی چودہ روپے کی کر دی ہے وہ کچھ چودہ کو دینے کے لیے تیار ہی نہیں ہے پچیس روپے کی روٹی جو آپ کہہ لے جسے ہم خمیری روٹی کہتے ہیں وہ پچیس روپے میں مر رہی ہے دوسری روٹی کچھ سولہ روپے کی دی رہا ہے کوئی کا دکہ ایسے بھی ہوں گے چودہ روپے کی دی رہا ہے لیکن اس میں انہوں نے کوئی فیور نہیں دی کیونکہ ہماری گندم خریدنے کے لیے کوئی تیار ہی نہیں ہے یہ تو کسان کا انہوں نے جتنا بھی بوئی ڈالا ہے یہ کسان کے اوپر بوئی ڈالا گیا ہے اس صوبے کا سب سے زیادہ جو ریبنیو دینے والا طبقہ ہے وہ کسان ہے جس کو انہوں نے ڈسٹرپ کر کے رکھ دیا ہے اب آپ دیکھیں ساتھ ہی تیر کی قیمتیں بڑھ گئی ہیں تو فیدہ کس کو ہوا ہے امیر طبقے کو فیدہ ہوئے گرہ صاحب آپ کو شاید علم میں ہے یا نہیں انہوں نے کہا جی جو فوجی ادراعت ہیں اگر وہ کوئی پراپٹی فروخت کریں گے یا خریدیں گے ان کو جناب ٹیکس کے چھوٹ دے دی گئی ہے باقی لوگوں پہ ٹیکسٹ بڑھا دیے گئے ہیں جو ان کے بزراء جو ان کے اپنے ساتھی ہیں وہ ہر سال بائی ایر پانت فیفٹین پندہ ٹیکٹیں ان کو استثناء تھا کہ وہ پندہ ٹیکٹوں پر فری سفر کر سکتے ہیں سال گزرنے کے بعد وہ ٹیکٹیں ختم ہو جاتی تھی کیونکہ انہوں نے استعمال نہیں کی اگر تو اب انہوں نے کہا وہ ختم نہیں ہوں گی اس کا فیدہ وہ اگلے سال اٹھا سکتے ہیں یہ ہمارے ملک میں لا لیسنس ہے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے سینر آدمی انہوں نے میں جائر کیا سب سے پہلے ان سے بات کر لیتے ہیں پھر آپ کی طرف آتے ہیں جی سلام علیکم جی آپ ٹھیک ہیں خریت سے ہیں بلکل آزا کشید ہے سینر آن میں میں نے دیکھا ہے کہ مختلف ایشو پہ لکھتے رہتے ہیں آپ حکومت پہ بھی عوامی مسائل پہ بھی آپ یہ بتائیں کہ بجٹ کا جو اس دفعہ انہوں نے بڑا شور مچا رکھا تھا کہ یہ بجٹ عوامی بجٹ ہے اس سے جناب تاریخی بجٹ ہے اس سے پہلا کبھی ایسا بجٹ نہیں لایا گیا بڑی جناب دھومزام سے ایک ایسے بندے کو لے کے آئے تھے اورنگزیب کو کہ پتہ نہیں وہ ملک کی قسمت کیا اس کے ہاتھ میں کوئی علا دین کا چراغ ہے کہ وہ سارا کچھ تبدیل کر کے رکھ دے گا اب جناب جو عمراء ہیں جو اس ملک کے شرفاہ ہیں ان پہ تو جناب آپ کے سامنے صورتحال ہے فوجیوں کو انہوں نے استثناء اصل ہے کہ وہ پراپٹی فروہد کریں خریدے وہ جناب ٹیکسی نہیں دیں گے جی جو ظلم کیے ہیں نا انہوں نے اس بجٹ میں عام بندے کے ساتھ میڈل کلاس کے ساتھ مطلب اس پہ جسے کہنے پوری کتاب لکھتے ہیں تو وہ بھی کم ہے جناب دو ہزار عرب روپے کا ایڈیشنل ٹیکسز انہوں میں لگائے ہیں عام آدمی کے اوپر اور جس طرح آپ نے شروع میں بتایا ہے کہ پہلے یہ کہہ رہے تھے کہ ہم پیپل فرینڈی بجٹ ہیں آپ کو بتایا کہ جاتی عمراء میں ایک بڑی بیٹھک ہوئی تھی جناب اس میں ساتھ سب سی جوڑ کے بیٹھے دیں کہ ہم نے پرو پیپل بجٹ لانا ہے اور انہوں نے میڈیا کو بھی یہی فیڈ کیا اس کے بعد اور جو آپ سٹوری بات کر رہے تھے میں نے بھی اس پہ لکھا تھا بڑی فرینڈ پیج پہ سٹوری لگی تھی کہ جناب نواز شریف صاحب نے کہا چھوٹے براہ تیان کریں بہت بہتر بجٹ آنا چاہیے عام بندے کو ریلیف ملنا چاہیے اور ریلیف تو بڑی دور کی بات ہے جس میں مطلب مجھے تو میڈیول ایجیز یاد کروا دی ہیں آپ نے میڈل ایجیز میں جو ہوتا تھا نہیں پیچھے پانس سال پیچھے چلے جائیں آپ جناب جس میں لٹرلی لوگوں کا خون نچوڑ کے انہیں کیا آ جاتا تھا کہ آپ ٹیکس دیں وہ کہتے تھے کہ ہم بچوں کو ہمارے پاس روٹی نہیں بچے گی آپ کو کہتے ہیں کہ روٹی بچے نہ بچے آپ بھوکے مر جائیں ہمیں ٹیکس ہیں مجھے لٹرلی وہ چار سو پانس سال پرانی جسے کہتے ہیں کہ یہ ساری جو ہسٹری کے جسے کہنے کہ اس پار دو ورل ایس بل ایس بل ایس بیرس بیرس میں بھی یہی صورتے حال ہوتی تھی تو وہ بلکل یاد آگئے جو انہوں نے ظلم کیا ہے اور سو بل سو آپ یہ دیکھیں کہ جو ہم وہی بات کر رہے تھے لیکن آپ بابوں کو دیکھیں جو انہوں نے انہیں جانے ہیں بابوں جو آپ کے بیروکریٹس ہیں ان کو تو اس طرح انہوں نے اس میں نوازہ ہے ان کی سنری انکریز ان کی ابھی اپنے فورنڈورز کے حوالے پر ٹکے ہیں کہ اس سال لیپس کر دیں لیپس کر دیں تو کر جائیں نیبر میند اگلے سال وہ یوز ہو جائیں گی اور سومت تو ان کا فیول ان کے الیکٹرسیٹی بیل ان کے گیس بیل انہوں نے اپنا خرچہ ہی نہیں کیا کنٹرول مطلب یہ جتنا آپ یہ اٹیکس کریں گے اس میں تو سرکار کے اوپر پانسو سے سافسو ورد سرکار کے اوپر خرچ ہونا ہے اور شباہ شریف صاحب کی جو ترجمان ہے انفرمیشن مرسٹر اتاہتار وہ آکے کہتے ہیں جی کہ شباہ شریف صاحب تنہاں ہی نہیں دے اور یاری صاحب میں آپ نے پورے صاحب یہ تنہاں آتا صاحب جناب گاڑی تیل فری فیول انہیں فری سفر انہیں فری غریب ملک ہے بجائے کہ آپ غریبوں پہ مین میڈر گرس پہ پورا پورا ٹیکس کریں آپ نے جو عمرہ شرافیہ کی بات کرتے ہیں یہ پہلنس 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 گورنس 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 براپر بھی شرم تھی یہ جب یہ بنایا ہے اور یہ ٹیکنو کریت کو محمد اورنگزید خیال یہی تھا کہ ان کو فارغ کیا ہے ساگدار صاحب کو کیونکہ ان کا خیال تھا کہ ان علاق ہیں نہیں کر کام اس میں کامرس میں تو یہ ٹیکنو کریت برا اچھا کام کرے گا تو یار انڈ اپ دے تو اس نے وہی کام کیا نا مطلب آپ سب کو خوش کر دیا اور عوام کو مار دیں اور میں سب سے روی ایج والا سین ہے ان کو پتا ہے کہ سترہ سیٹیں چاہے ان کے پاس ان کے بائیس سیٹیں ان کے پاس ان کو انہوں نے اٹھا دیا لوگوں کے ووٹ کے ساتھ نہیں آئے لوگوں نے ان کو اس وقت بھی اٹھا کے باہر پھینکا تھا ان کا خیال ہے کہ لوگوں کو ہم پہنگ لیں رون بھی دیں گے ان کو مار بھی دیں گے تو کوئی مسنا نہیں ان کے ووٹ سے کوئی پرابلم نہیں ہے next year ہماری زبان پہ زبط ہو جو لوگ ہمیں لے کے آئے جائے وہ ہی ہمیں دوبارہ لے رائیں گے یہ ہے ان کا confidence یہ تیکس کو اتنا مطلب ضال ماننا تیکس اسی صورت میں بجت جس تیکس لگے ہیں اسی صورت میں آسکتا ہے جب آپ کو پورا confidence ہو کہ لوگ مجھے کچھ نہیں کر سکتے تو اوپر جمہوریت جمہوریت بات بات بکواز کرتے ہیں اس نونسلس تنگ کہ کوئی بلیویو کہ اس کنٹری میں کوئی جمہوریت کی چیز ہے مطلب سیبول اس کو مارشاللہ ہے اور آگے سیاتی لوگ آگے لگائے ہو ہیں اور لوگ پیچھ رہے ہیں لوگ کچھ کرنی چکتے ہیں ہم ووٹ بھی دیں گے ووٹ کی طاقت سے ہم باہر نہیں نکال سکتے ہیں بات بلکل آپ نے ٹھیک گرہ صاحب جس صاحب انہیں عوام کی ضرورت ہی نہیں ہے وہ سمجھتے ہیں کہ پہلے بھی ہم کون سے ووٹ لے جناب اقتدار میں پہنچے ہیں اون چوری جو میں کہہ رہا ہوں کہ کون سا نہیں بن سکتا آپ دیکھیں کہ اس کو کتنی اکثریت سے انہوں نے جناب جتوا دیا سلمان اکرم راجع جو ہار ہی نہیں سکتا اسے میں کہہ آپ کے سامنے کوئی ایک بندہ تھوڑا جس کا نام لے تو یہ ساری صورتحال آپ کے سامنے ہیں تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو مجودہ صورتحال پیدا ہو چکی ہے عوام کو کیوں ٹینشن نہیں اپنا حکمرانوں کو کیوں ٹینشن نہیں ہو رہی نان پروفیشنل لوگ انہوں نے اب آپ کے سامنے ہے تو اب کیا عوام کو کوئی کہیں سے نظر آ رہے ہیں کوئی تھائدہ ہو جائے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم یونت باٹ صاحب بہت بڑی بڑی باتیں آپ نے کر دی ہیں اور آپ دیکھیں کہ وہ کہتے نا دکھتی رگ کو آپ نے ٹچ کر دیا ہے جناب آپ دیکھیں کہ یہ پہلی بات تو یہ ہے کہ جو نمائندے کیوں چنے جاتے ہیں جناب نمائندے اس لیے چنے جاتے ہیں کہ وہ عوام میں سے ہوتے ہیں عوام انہیں چنتی ہے اور عوام اس لیے چنتی ہے کہ ہماری فلاہ و بیبود کے لیے کام کریں ہمارے ملکی ترقی کے لیے کام کریں ہمارے ملکی ڈویلمنٹ کے لیے کام کریں ہمارے بچوں کے مستقبل کو بہتر کریں اس لیے نمائندے چنے جاتے ہیں بلکر صحیح لیکن آپ دیکھیں کہ آپ فنان منسٹر کہاں سے لے آئے ہیں وہ کیا عوام میں سے ہیں اگر وہ عوام نے چنا ہوتا تو اس کو دکھ ہوتا درد ہوتا اس کے دل میں ایک رحم ہوتا کہ میری عوام جو ہے وہ کیسے زندہ رہے گی میری عوام کیسے آگے بڑھے گی آپ دیکھیں کہ پیڈیم کی حکومت سے لے کے اب تک یہ ایک ہی ایک ہی ٹولے کی کنٹینوئیشن ہے ایک ہی ٹولہ بار بار آرہا ہے اس وقت ملک میں عجیب صورتحال ہے آپ دیکھیں پچھلے سال سے اس دفعہ گورنمنٹ کے مطابق 39% زیادہ ٹیکسز لگائے گئے ہیں اور ہر چیز پہ ٹیکس ہے دالوں پہ ٹیکس ہے سبزیوں پہ ٹیکس ہے گی پہ ٹیکس ہے دودھ پہ ٹیکس ہے آپ دیکھیں تعلیم پہ ٹیکس ہے آپ دیکھیں گورنمنٹ کے رچا کے وہ انجیو کے حوالے کیا جا رہا ہے اور آپ دیکھیں کہ وہ انجیو کیا ہیں انجیو کے ٹیچر کون سے ہوتے ہیں جو دستہ سزار روپے میں وہ لوگوں کو ہائر کرتے ہیں اور انٹرینڈ ٹیچرز کو وہ لے کے آتے ہیں ان کے حوالے آپ اپنا تعلیمی نظام کر رہے ہیں اور جب کہ آپ کے اپنے جو تعلیم کے جو استادزہ ہیں وہ باقاعدہ کوالیفائیڈ ہوتے ہیں پرفیشنلی ٹیچنگ کی انہوں نے ٹریننگ لی ہوتی ہے اور اس کے ساتھ بے شمار ٹریننگیں ان کو ملتی رہتی ہیں اور وہ پرفیکٹ وہ لوگ ہوتے ہیں جو کہ ہمارے بچوں کو آگے لے کے جا سکتے اور پاکستان کی کنسٹیوشن کی ٹونٹی فائیوے جو آٹیکل ہے وہ یہ کہتی ہے کہ سولہ سال تک پاکستان میں سولہ سال تک جو بچے ہیں ان کو فری اور کوالیٹی ایڈوکیشن دی جائے ان کو فری ہیلتھ فسیلیٹی دی جائے لیکن کوالیٹی والی ہیلتھ فسیلیٹی دی جائے اور ان کو افوڈیبل انرجی کی بات وہ کر رہے ہیں آپ آپ دیکھیں کہ یہ جو فاناس منیسٹر ہے اس نے عوام کی طرف تو دیکھا ہی نہیں اس نے دیکھا کس کی طرف آئی ایم آئی ایم ایف کی طرف جنہوں نے جو ان کو لے کے آئے ہیں اور اس کا ذکر پرائیم منیسٹر نے بھی کیا کہ یہ تو بڑا مشکل کام ہے کیا ایم ایف کے ساتھ بیٹ یہ کہتے ہیں کہ وہ جی اپنا یو ایسے میں وہ کانگریس نے یہ قراردات پاس کی یہ پاکستان میں انٹرفیرنس ہے کیا یہ انٹرفیرنس نہیں ہے کہ میرے بچوں کا دودھ چھین لیا جائے میرے بچوں کے تعلیم چھین لی جائے میرے بچوں اور ان کو اتنے ٹیکس لگا دیے جائیں کہ بجلی کے بل لے سڑکوں پر پھر رہے ہیں جی ایسے لوگ خود کشی کر رہے ہیں اور لوگ کیا پتہ چلتا کی خود کشی کرنے والے کے جیب سے جناب گھر کے سمان کا جو گروس بی کری دی تھی اس کا بل نکلا ہے تو ہو پاتے ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ یہ لوگ عوامی مسائل سے بہت سے لوگ ہیں جو ان کے مسائل سے واقف ہی نہیں ہیں میاں شواز شیف کو مریم کو بلاول کو زرداری کو مزاری کو یا جتنے بھی مزاری ہیں زرداری ہیں ان کو کیا پتہ کہ کسی گھر کا بیل جناب زندگی پروٹوکول سے گزارنے والے غریب جس کے گھر میں پنکھا نہیں ہے جس کے گھر میں بیلی اس ویہا سے نہیں آئے گی کہ اس کا میٹر کٹ گیا ہوگا تو انہیں اس کے مسئلے کا کیسے پتا چل سکے گا اب آپ دیکھیں کہ راول گاندی نے بارت میں بطور اپوزیشن لیڈر بات کرتے ہوئے بتایا ہے اس نے خود اس چیز کا اطراف کیا ہے کہ میں یہ جاننا چاہتا تھا کہ ہماری عوام کے مسائل کیا ہیں میں نے اس لیے 130 دن بھارت کی ایک طرف سے دوسری طرف جانے کے لیے پیدل سفر کیا ہے تا کہ میں لوگوں پرائم نیسٹر صاحب ادھر سے ان کی واپسی ہو رہی ہے دشمبے سے اور کل پیوٹن کے ساتھ ہی ان کی جو ملاقات ہوئی ہے جی اس کانفرنس میں سنڈل ایشیا کے دورے پہ ہیں جنب پہنچے ہوں گے بھائی ناؤ تو آپ نے وہ فٹیش دیکھی ہوگی کہ وہ ائرپورٹ کا کچھ فرلان کا راستہ جس میں انہوں نے اپنے سپیشل پلین پہ بیٹھنا تھا صحیح تو وہ ساتھ سے چھتری پکڑی ہوئی آدم ہیں کہ دھوپ بڑی تیز ہے اور گرمی بڑی ہے یہ میں دھوپ برداشت نہیں کر سکتا باقی اور بھی لوگ ہیں ان کے ساتھ انہوں نے تو کسی نے چھتری نہیں پکڑی تو ابھی آپ نے تو اس کی راہل گاندی کی پتہ نہیں کتنے زار کلومیٹر کا وہ مجھے بتا دیا اور اسپیشلی کتنے سو کلومیٹر پیدل گڑے ہیں تو یہ چھے فرلان کے اوپر چھتری کے بغیر نہیں چل سکتے دھوپ وہ ایک جذبہ لے کے نکلا اور اس نے دیکھا کہ ساری صورت اور وہ آپ دیکھیں آنے والے دنوں میں بھارت میں سب چیزیں بدل کر رکھ دے گا آنے والے دنوں میں جو ایندہ حکومت آئے گی بلکل کانگرس کی گیم ایسی ایسی اور جو ساری کہانی تھی اب کی ہمارے ملک کے جو سب سے بڑے تذیعہ کاروں میں شامل ہیں جن میں شاہ زیب ہے جن میں کامران خان ہے انہوں نے اپریشیٹ کیا کہ ہم سلوٹ پیش کرتے ہیں عوام کو ہم بیٹیوں کو سلوٹ پیش کرتے ہیں بچوں کو ان جوانوں کو سلوٹ پیش کرتے ہیں ہم ان بھوڑوں کو ہم ان بزرگ کو ہم عورتوں کو سلوٹ پیش کرتے ہیں جنہیں نشان کا بھی پتہ نہیں تھا اور ڈونڈونڈ کے نشان انہوں نے جناب ثابت کر دیا ہے تو یہ تو یار دیکھیں نا وہ کیوں کیا آرہ نا جناب وہ ڈونڈونڈ کے نشان کیوں لگایا تھا یہ جو آج کا دن ہمیں نہ دیکھ نا دیکھ نا ڈونڈ ارب کا نیا ٹیکس چار ہزار عرب کے مختلف انڈریک ٹیکس ٹوٹل لگا کے جو کمر توڑ دی ہر بندے کی ہر بندہ رو رہے مطلب ہر بندہ یہ کہہ رہا کہ جولی اٹھا دعا مانگ رہا کہ ان سے ہماری جان چھوٹے گی بیسیکلی یہ دیکھیں نا کہ جیتے نہیں آکے بیٹھ گئے ان کو بٹھائے گئے اس لیکٹ کیے گئے وہ اسی لیے کہ ان کا پرانی ہسٹری ہے کہ یہ پبلک کے لیے کچھ نہیں کرتے بلکل صحیح یہ اپنی جیدہ بڑھتے رہے ہیں یہ صرف اپنے اشرافیہ دیکھتے رہے ہیں اچھا اقوام میں جدہ میں جو ڈراما چلا ہے وہ کیا ہے اس پہ آپ پھولی سی بات صاحب اس نے تو گورنمنٹ کو ہلا کے رکھ دیا جی جو یو این کی باڈی ہے جس نے کہ کہ امران خان کو آپ نے لیگلی ڈیٹین کیا ہوا ہے رکھا ہوا ابھی تک آج مجھے پتا چلا ہے کہ یو این کے کسی میمبر نے جو ورکنگ گروپ کی جانب سے جاری کی جانے والی رپورٹ ہے جو اتفاق نہیں کیا انہوں نے کہا ایسی کوئی چیز آپ کے لمحے نہیں نہیں جی صاحب اس میں سب سے زیادہ جو میں سویٹنگ گورنمنٹ کا پسینہ چھوٹا ہوا ہے جناب اس کو اون کی ہے جناب بلکل صحیح اس نے کہا کہ یہ جی امران کو اپنے ایسی کے لکھا اور یہ جو ریپورٹ ہے یہ سپیکنگ آم 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 بلکل صاحب یہ نہیں ہے کہ وہ صرف امران خان کے لئے فورم ہے آم جو ٹیٹیل ہیں زرداری صاحب ہیں یا نواز شیف صاحب ہیں یا شباش صاحب ہیں تو یہ سب کے لئے ہے تو امران خان کے متعلق کیسز کے بارے میں انہوں نے بقیدہ رپورٹ جواب مانگ گیا ہے کہ آپ اس کے جو کیسز بڑھائے گئے ہیں اس کے اوپر آپ جو انیویسٹیکیشن ہوئی ہے جو حقائق ہے ہمیں فراہم کرے اور یہ فراہم کرنے میں نکام رہے ہیں پھر انہوں نے اپنی انیویسٹیکیشن کی پھر انہیں پتا چلا کہ یہ سارے بوگس سیاسی کیس ہیں اگر میاں نواز شیف کے مطلق وہ اپنی کیسز پوٹ اپ کرتے ہیں تو وہ اس پہ بھی جواب مانگیں گے اور اپنی تحقیق بھی کریں گے اس لیے نہیں جاتے کہ انہیں پتہ ہیں ہماری ساری چیزیں ان کے پاس آ جائیں گی اور ہم خود کو بے گناہ ثابت نہیں یا مینی ڈالرز کے جو ان کے پاس flat اور property مجود ہے جنب اس پہ ظاہر ہے گورنمنٹ میں رہے ہیں اور تین مرتبہ رہے ہیں تو نائنٹیز میں flats لیے تو انہوں نے جائرہ چھوڑنا 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 رونگ دوئوئنگ سکتے ہیں whatever میں چھوڑ دیتا ہوں پوائنٹ یہ ہے کہ ان میں سے کئی cases تھے لیکن ان کی property وہاں پر مجود تھی تو opposition کو یہ چیز رہی ہونا کہ اس cases کو ہمیں نہیں پتا ہمیں اتنا پتا کہ ان کی billions of rupees کی property وہاں پہ ہے اور ہمیں بتائیں کہ یہ billions of rupees پاکستان سے لانڈر ہو کے گیا وہاں پہ کس طرح سے گیا اگر آپ نے ڈریکٹ دیا تو اس کا money ڈریل ہو گی اس کی tax ڈیٹیل ہو گی that is besides the point coming back to عمران خان situation عمران خان کی اوپر تو 204 cases آت نکل دیا چھوٹے چھوٹے بچے کو بھی جو جو عمران کو جانتا سب کو بتائیے کہ 204 cases اس کے اوپر بن سکتے ہیں ابھی عمر عیوب جب ادد کیس کے اوپر اسلام بات کی سپیشل کوٹ نے سزا موتلی نہیں کی سزا کو انہوں نے برقرار رکھا تو اس کے کارکون اس کے اوپر پڑ گے ایک طرح کہ وہ مشکل سے اپنی اس میں گئے ہیں تو مجھے ایک پی ٹی آئی جوان کہہ رہے سے کہتے کہ شکر ہے عمر عیوب کے اوپر ہی انہوں نے اس کو گاری سے دوڑا سا جسے کہتے ہیں دھکم پیل اس طرح تو مقدمات ہوتے رہے ہیں اب کتنے افسوس کی بات ہے دیکھیں کہ ستر بندے سٹی میاں والی کے دو تھانوں میں مقدمات درچ ستر بندوں کے اوپر ستر کے ستر بندے جو ہے جو جیل میں رکھے ہوئے تھے جناب محمد عباس جو خصوصی عدالت کا جاجہ سب کو انہوں نے بری کرتے ہوئے جب ان سے واقعہ تشاہتے یا ثبوت مانگے تو یہ ثبوت دینے میں نکام رہے اور جو انہوں نے ثبوت فراہم کیے انہوں نے پراسکوشن کو کہا کہ یہ بھوگس اور یہ بالکل جالی ہیں اب آپ دیکھیں کہ حکومت کی جانب سے ایک جالی پراسکوشن جو پیش کی جا رہی ہے پراسکوشن کی جانب سے جو چیزیں دی جا رہی ہیں اس سے زیادہ اور اسی کیس پر اسی دن عمر عیوب نے بھی بری ہونا تھا انہوں نے اس کو جانے نہیں دیا کہ یہ اگر پہنچ گیا تو یہ بری ہو جائے گا اسی لیے تو عدالت کا محصرہ کیا گیا جس سرگوڑا جس کو آپ کے سامنے ہی کہنا چاہا رہا ہوں کہ یہ ریپورٹ کیا ہے یہ دیکھیں پاکستان میں بچے بچے کو پتا ہے تو یونائٹی نیشن نے کر دیا تو بھئی یہ کوئی نئی بات نہیں ہے یا یو ایس کانگریس نے اس سے پہلے ریزولیشن لے کے آئے ہیں اس کا تو انہوں نے میرا خیالے جلدبادی جواب دے دی ہے تو وہ ان کو آگے جل کے آپ کو پتا ہے ایک سینیٹر آجائے تو ان کی کامیٹ آگنی شروع ہو جاتی ہے ایسے امریکن سینیٹر یہاں پہ آ جائے تو جتنے سینیٹر نے اس پہ دفقت کی ہیں تو یہ انہوں نے جلدبادی میں کر لیا کچھ نموز کے لوگ بتا رہے تھے کہ یار اس طرح سے ہینڈل نہیں کرنا چاہیے تھا یہ مذہب اور سب کوئی بتا ہے کہ نیشنل سمبلی نے ریزولیشن کیوں پاس کی اچھا ضروریشن صاحب یہاں ایک بریک لے لیتے ہیں دوبارہ پر یہی سے شروع کرتے ہیں بریک پر جانے سے پہلے بات کر رہے تھے پاکستان کے اندر ہونے والے بانی پی ٹی آئی کے خلاف مقدمات کا جب اقوام مسیدہ کے ورکنگ گروپ نے جو ان کا ایک گروپ بنایا گیا ہے جو مختلف ممالک کے متعلق یہ اب ضرب کرتا ہے کہ کسی بھی سیاسی لیڈر کے خلاف یا کسی بھی ملک میں کوئی ہونے والی نانساوی کے مطلق جب وہ اپنی سچ کرتا ہے یا چیزیں جاننا چاہتا ہے تو ہمارے جو بانی پیٹی ہیں اس کے مطلق جب انہوں نے جانا تو کیا آپ کے سامنے سب کچھ آ چکا ہے ایک دوسرا ٹپک ہے اس پر بات چیز کرنا چاہ رہے ہم آپ یہ دیکھ لیا کسی خبر دینے کے لیے میں وہ بتا رہا تھا یو ایس کانگریس کی ریولوشن قرارداد کے اوپر نیشنل اسمبلی اور پنجاب اسمبلی میں قراردادیں آئی ہیں اور اس کو کنڈیم کیا گیا ہے ان کے سینیٹرز کانگریس کو جنوب میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یونائیٹی نیشن کی جو ریپورٹ آئی ہے انٹونیو گیٹریس نے اس کے بعد پاکستانی گوارمنٹ بڑی ٹینشن میں ہے مطلب ابھی تک آپ دیکھیں فورن آفیس نے اس کے اوپر کوئی اوپیشن اس طرح سے نہیں دی شاید اسی لیے مطلب ان کو کہیں کہ ہم نے اگر ریپورٹ نکالی ہے ہوا میں نہیں نکالی ایویڈنس بیسٹ ہے پاکستانی گوارمنٹ میں اس ٹینشن بڑی پریشانی چل رہی ہے سر جو کے بیٹھے ہوئے کہ اس کو کیسے ریپورٹ کرنا ہے تو اس ٹینشن صحیح مانے میں اندر پریشن انکو یونیٹی نیشن کی ریپورٹ لے کے آئی ہے نا کہ یو ایس کانگرس کی بلکل صحیح بہت قوشیس قسم کا بڑا ورڈ یوز کریں گے کوئی بھی ریسپونس دے ہوئے ورنہ تو انہوں نے جسے کہتے ہیں نیجر ریسپونس دے دینا تا بھی تک لیکن اس کو سننے میں آیا ہے کہ جو سابق کمیشن لیاقت چٹھا تھا اس کے خاندان پر تشدد ہوا ہے آج تک کسی نے یہ جاننے کی کوشش نہیں کی کہ لیاقت چٹھا کہاں ہے وہ کس حال میں ہے اس کے خاندان کے اعظام یا اس کو پتا کہ وہ اگر کھل کے بولے گا نام لے کے بولے گا تو وہ بندہ تو غائب ہو جائے گا اور اس کے بعد اس کی فیملی کی اوپر جو مشکل ٹائم آئے گا تو یہ چیز تو بڑی obvious ہے اس لیے اس سے کہ پورے تنظیر نے یہ سمجھ لیا جب لیاقت چٹھا نے یہ چیزیں بتائیں کہ یہاں سے پورے پنڈی ڈیوین سے تیرہ ایم ایل ایس کی سیٹیں اٹھا کے پی ایم ایل نون کو دے دی گئیں اور جو کہ پچاس سے ستر ستر ہزار کی لیڈ سے ہارے ہوئے تھے تو اس کے بعد سب کو بتا تھا کہ کون اس کو فالو کرتا جو کرتا تو اس کا بھی حال نہیں ہونا تھا نہیں میں تو چیف جیسر صاحب کی بات کر رہے ہیں جلا صاحب کے سارے ایکشن قوشن ابھی تک ان کا بلے سیمبل سے لینا پی ڈی ای سے لے اور اس کے بعد تک اور ابھی تک اس اس معاملے پر نوٹس نہیں لینا کہ فبری تو وہ اس پہ آنکھیں بند کر بیٹھے ہیں تو وہ ظاہر ہے ان چیزوں کو سمجھتے ہیں اور ان کا یہ ایکشن قوشن بل ہے اور اس سے زیادہ تو کوئی بات کرے گا تو اس پہ دو ہینے دالت آئے گی لیکن پوائنٹ یہ ہی ہے کہ بور نوٹس اس چیز کے اوپر نہیں دے گئے بات ہی کی آپ نے کہ اگر چھے ججز کے خط کو ابھی تک سرد خانے میں ڈالا گیا ہے اور اس کیس کا جو مقصود سیٹوں کے حوالے سے کہا جا رہا تھا کہ دو دن میں فیصلہ ہو جائے گا اس پہ تریخ پہ تریخ ڈالنے کا سمجھ میں آ رہا ہے کہ تاخیر کا مقاصد کیا ہو سکتے ہیں کیوں ایسا ہو رہے بہت شکریہ جس سرہ بتا رہی تھے ساری چیزیں آپ نے بھی سنی میں نے بھی سنی صورتحال خرابی کی طرف بڑھتی جا رہی ہے کہیں سے کوئی ایسی امید نظر آ رہی ہے کی ہے تو ایک جس صاحب نے کہا کہ آپ جس جماعت کے قائد ہیں بہت اکل پریس کانفرز میں کوئی اور بات کر رہے تھی تو بہر سر صاحب آپ کیا کہ رہے ہیں تو یہ سارا کوئی ایسا ہمارا مدبر سیاسدان نہیں ہے جو ان کو ایک ٹیبل پر بٹھا کے ہمارے ملک کے چھوٹے چھوٹے بچوں جہ پیدا ہونے سے پہلے ہی جن کے متعلق ایک لمبی چھوڑی لسٹ ہر بندے کے سامنے پڑی ہے تو یہ سارا دن بر دن کرزہ تو بڑھتا جا رہا ہے جناب جناب بار صاحب کرزے کی آپ نے بات کی ہے تو بڑی پریشان کن صورتحال ہے جناب آپ دیکھیں کہ ہمارے اوپر تقریبا اتنا زیادہ کرزہ ہے کہ ہم دو لاکھ اٹھاسی ہزار سے زیادہ فی بچہ جو پیدا ہوتا ہے اس پر کرزہ ہے ٹھیک ہے نا جی تو اس وقت پورے ملک میں جو آپ دیکھیں کہ ہم آئی ایم ایف کے اتنے مقروض ہو چکے ہیں جس کا کوئی حساب نہیں اور ہمارا نمبر بھی یعنی سب سے زیادہ جو کرز لینے والا ملک ہے وہ ارجن ٹائنہ ہے اور اس کے بعد چوتھے نمبر پہ شاید ہمارا بھی نام آتا ہے اور ہم ہم نے بہت زیادہ کرزہ لیا ہے ٹھیک ہے نا جی جنوب اب یہ ہے کہ جس طرح کی صورتحال ہے اس میں آپ دیکھیں کہ جو لیاکش چٹھا صاحب کا تھا انہوں نے بڑا خلن خلہ بیان کیا کہ یہ دیکھیں سارا الیکشن جو ہے میں نے غلط کروایا یہ سارا ان کو جتا دیا میں نے نون لیگ کو یہ میری بڑی زیادتی تھی اور میں معافی مانگتا ہوں قوم سے ٹھیک ہے نا اور اس میں انہوں نے بتایا کہ چیف الیکشن کمیشنر اور چیف جیسر صاحب ملوث ہیں لیکن اس پہ کوئی کاروائی نہیں ہوئی ٹھیک ہے نا جی اس طرح بڑے بیورو کروہر کا اتنے اہم جو ہمارے سسٹم کا حصہ تھی ان کا یہ بیان کسی خاطر میں نہ لانا بہت کچھ کوئیسٹینیبل ہے بہت ساری چیزیں ہیں جو مطلب اب دیکھیں کہ الیکشن کے اوپر یو ایس کانگرس بات کر رہی ہے یو این او کا ورکنگ گروپ بات کر رہا ہے تو ہمارے چیف جسر صاحب نے ابھی تک سو موٹو نوٹس نے لیا جانی فورا موٹو نوٹس لینا چاہیے کہ دنیا آوازیں اٹھا رہی ہے تو مجھے بھی یہ کام کرنا چاہیے مجھے دیکھنا چاہیے کہ یہ کیا ہوا ہے اور اس پہ نوٹس لینا چاہیے لیکن بلکل نہیں حالات دن بہ دن آپ خراب کرتے جا رہے ہیں آپ حالات کو بہتری کی طرف کہتے نا ایک گلتی بندہ کرتا تو اس پہ ایک گلتی کو ٹھیک کرنے کے لیے ایک جھوٹ کو سچ بنانے کے لیے کہی جھوٹ بولتا ہے اور ایک گلتی کے بعد کہی گلتیاں کرتا ہی جاتا جب بندہ ڈوبنے کے قریب ہوتا تو وہ بہت بہت شمار گلتیاں ہوا ہے اس کے اور انہوں نے کہا ہے وہ ورکنگ گروپ نے کہ سکسٹی یئر سے زیادہ جس کی عمر ہوتی ہے اس کو آپ سیاسی طور پہ جیل میں نہیں رکھ سکتے اور یہ بندہ سیونٹی ون یئر زول ہے ٹھیک ہے نا جی تو اس لیے یہ ساری چیزیں جو ہیں اچھا مجھے بڑی حیران جنگیویگرائیس آپ کے عمران خوا جب جیل کے اندر صحافیوں کے درمیان آئے تو وہ بات کرنا چاہ رہے تھے تو محکمہ جیل کھانا جات کے کچھ حملے کو وہاں سے تبدیل کر دیا گیا شاید اس لیے تبدیل کیا گیا شاید نہیں بلکہ یہی کہا جا رہا ہے کہ سسٹم اور محکمہ جیل کاملہ یہ سمجھ رہا تھا انتظامیہ یہ سمجھ رہی تھی آئی جیل یہ سمجھ رہے تھے ہوم سیکٹری یہ سمجھ رہے تھے کہ یہ بانی پی ٹی کو شاید سیلٹیٹ کرتے انہیں تبدیل کر دیا گیا ایک مزر مجوکہ ہے اس کو یہاں سے گنجر بلکہ لے جائے جب وہ جا رہے یہ تو صورتح آپ دیکھیں کہ آپ سارے یہ گورنمنٹ سارے وہ کام کر رہی ہے جس سے وہ پی ٹی آئی کی پی ٹی آئی کے اپنا لیڈر کا نقصان ہو یا پی ٹی آئی کی پارٹی کو نقصان پہنچے لیکن کب تک کہا تک یہ آپ کر سکتے ہیں آپ دیکھیں کہ رات کے بعد دن آتا ہے سورج جب دوبتا ہے تو اس لیے یہ اب صحیح حمد چیزیں چلنے لگ گئی ہیں جیسے میں نے پہلے ارز کیا ہے کہ جیسے یو این او میں بات ہوئی یو ایس کانگرس نے بات کی ایک سو اسی ہیومر رائٹس کی تنظیمیں انٹرنیشن لیول پہ وہ اٹھنا شروع ہو جائیں گی تو آپ کب تک روک سکیں گے آپ نہیں روک سکتے ان چیزوں کو تو اس کا بہترین حل یہ ہے کہ آپ جو ہمارے بختیار لوگ ہیں وہ بیٹھیں اور بیٹھ کے سوچیں ٹھنڈے دل کے ساتھ اور ان چیزوں کو ان مسائل کو حل کرنے کی طرف لے کے جائیں یہ پاکستانی قوم نہیں معاف کرے گی ان لوگوں کو جو انہوں نے پاکستانی عوام کے ساتھ کر دیا ہے جس طرح ٹیکس لگائے جس طرح مہنگائی ہوئی اور جس طرح جو ہے غربت جو ہے وہ پاکستان کے لوگ غربت کی لکیر سے بہت نیچے چلے رکیں ان چیزوں کو آپ تمام باخ تیارہ دار رنہ صاحب یہاں تو کوئی انقلاب کی بات کرے تو اس کے خلاف غدداری سمیز ملک کو توڑنے کی اور جناب سازش کرنے کے مقدمے اندراج کرنے کی لئے مقدمے تو آپ کوئی بھی درد کروا سکتا رنہ صاحب نے جان کی ہے سینئر بڑا فیدہ ہوگا لیکن صورتی خراب سے خراب تر ہوتی جا رہی ہے دن پر دن بی روز گری تو پہلے تھی تھی اب خودکشیوں کے واقعات بھی بڑھنا شروع ہوگئے ہیں تو حکومت نے کیا کوئی سوچا نہیں ہے کہ لوگوں کو فیدہ نہیں دیں گے تو کل کو ہم عوام میں کیسے جائیں گے یا دوبارہ یہی سوچ رکھ ہے کہ جی ووٹر کی ضرورت ہی نہیں جیسے پہلے ہم اقتدار میں آگئے ہیں دوبارہ بھی آ جائیں گے سر دیکھیں بات یہ ہے کہ مجھے تو یہ حکومت فیسیور نظر نہیں آگی اور مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ یہ حکومت جلد لپیڑ دی جائیں جنب اور لپیڑ کے بعد کوئی ایسا ٹیکنو کریٹ ٹائپ کوئی انتظام نہ سامنے آ جائے اور نئے انتخابات کا اعلان نہ ہو جائے کیونکہ یہ حکومت تو اب مہر لگ گئی کہ یہ نکام ہو چکی ہے یہ لوگ ایک آس کی ان سے تمام تر جنب لیکن پچھلے ڈھائی سال میں آپ مجھے بتائیں ایک روپیہ کسی نے دیا اور اب تو اقوام متحدہ بھی کہہ رہے ہے یہ تو کہہ رہے کہ آپ جالی حکومت ہے جی جی امریکہ کیا کہہ رہے کہ جالی حکومت ہے یورپی یونین کیا رہی آپ جالی حکومت ہے اور یہ جن پہ بہت خودکتے تھے چین اس میں جاتے جاتے ان کے کام کان اظر کرو پیچھے اب کیا رہ گیا مجھے بتائیں اچھا بات تو آپ ٹھیک کر رہے ہیں وہ تو پی ٹی ای کو قرار دینے کے لیے پنجاب اسمبلی میں منظوری دے رہے ہیں کہ ملک کو توڑنے فوج کو جناب سازش کرنے کے ایک صافی سے درہ دلوا دی گئی ہے اور پی ٹی ای کی جماعت کو لضم قرار دینے کے لیے بقیدہ اس پر کام شروع ہو گیا ہے وہ تو اس جماعت کو کھڑے لین لگانے کے لیے اپنی اقتضار کو مزید مضبوط سے پی ٹی آئی کو فانسی بھی لگا دے نا جناب تب بھی عوام میں نزت نہیں مل سکتی لطیفہ سنیں جناب مریم بی بی نے اعلان کیا کہ چھٹیوں کے بعد اسکول کے بچوں کو دودھ دیا جائے گا جناب جو ملک پیک بچے پیتے اس کے اوپر وہ بڑھا دیا ٹیک سہی ٹھیک نا وہ ملک پیک جو چالیس عمران خان کے دور میں چالیس روپے کا تھا وہ پچھانوے روپے کا ہو گیا ٹھیک ہے نا وہ بھائی بچے زندہ رہ گئے گھرمی کے چھٹیوں تک تو دو گیرہوں نہیں ٹھیک کہہ رہے آپ غریبوں کے لیے صرف دو ہزار عرب کا اضافی بجل اس کہہ رہے ہیں پنجاب حکومت اپنے بیروکریٹس کو نئے گھر بنا کے دے دی اس کے لیے بجٹ پہ میرے حال بیت کروڑ روپے رکھ دی گئے وہ جو آپ بتا رہے ہے اسی کروڑ رپیہ صرف کمیشنر ہوس کی زہین ترائش کے لیے اس کے لیے جو میٹس ہے نا اور چوبیس لوگ ہیں صرف وہاں دو درجل لوگ ہیں جن کے لیے جناب ایک ارہ روپے فند رکھ دیا گیا باب میں یہ ارز کر رہا ہوں کہ یہ میں نے کبھی پڑھا تھا رنگیل شاہ کی حکومت نا جی جی یہ رنگیلوں کی حکومت ہے اور جس کا جو دل کر رہے مجھے بتایا مسلم لیگ نون جی اپنے آپ کو دعویٰ کرتی کہ وہ عوام کی ترجمان ہیں جناب لوگ بھوکے مرنے نواز شیف نے ایک بیان بھی دیا گریب آدمی کے لیے ایک جملہ بھی بولا وہ تو جا کے بیٹھ گئے وہاں پہ تھنڈے مقامات کے اوپر وہ وہ کی اتھے مرنڈے نے امرین اٹھیک کرنٹ رہے نے آہ ٹھیک آپ کی میں بڑا حیران ہوں مجھے کوئی بتا رہا تھا کہتا میں نے ایسی لگوا ہے پہلے مہینے میں نے بل دینے کے لیے زیور بیج دیا پھر اگلے مہینے بل اتارنے کے لیے مرسیکل بیج دی پھر اگلے تیسرے مہینے میں نے ایسی بیج دیا یہ جہاں پہ یہ مذاہ قوم کے ساتھ ہو رہے ہوں کہ لوگ آپ دیکھ نا تھوڑے دنوں میں شہر شہر پھنگے بیج بیج لی لگ کرنے پانچ سو ساٹھ پانچ ارب ساٹھ کروڑ پیس صرف آرورٹائزمنٹ کے لیے اور ساٹھ کیونکہ جناب آو بگت کے لیے رکھا گیا ہے باٹ صاحب اب ہم تین بیل دیتے ہیں ایک بجلی کا بیل جو ہم استعمال کر رہے ہیں ایک بیجلی بیل جو دوسرے استعمال کر رہے ہیں اور پیسے ہم دے رہے ہیں ایک بیجلی بیل وہ جو ہم استعمال ہی نہیں کریں وہ بھی ہم دے رہے ہیں آئی پی پیس کے ساتھ جو آپ نے معایدہ کیا ہے آپ چاہے وہ دس یونٹ بنائیں انہوں نے آپ سے سو یونٹ کا معایدہ کیا آپ نے سو یونٹ کے پیسے پورے دے میں پاکستان کے یہ دماد ہے یہ جو برطانیہ کی کون کمپنیاں آکے ہم پہ بیٹھی تھی کیا نام تھا اس کا جی وہ یہ تو وہ کمپنیاں ہیں ہم عرف پر آکے جو بیٹھے ہوئی ہیں اور آپ سن کے حران ہوں گے میں فگر پڑھ رہا تھا مجھے ابھی کنفرم نہیں لیکن میں نے فگر جو پڑھے سولہ کمپنیاں روز میں نواشیف صاحب کے نام کی ہیں آڑ کبارہ کمپنیاں نون لیک دیگر عدداروں کی ہیں چھے کمپنیاں زرداری صاحب کی ہیں گھی کے کارخانے آپ کے چینی کے کارخانے آپ کے کارخانے آپ کے یار ہمیں کون ریلیف دے گا جو ہمارے اوپنی کاتل بیٹے ہوئے تو ہمیں کیسے ریلیف دے سکتے اچھا رنہ صاحب آپ کی زریعہ پنجاب آپ کے ہمارے وزیراعظم پاکستان وہ تو عوام کے لیے بڑے بیتاب نظر آتے ہیں کہ ہر صورت معاشد بہتر ہوگی اس ملک میں جناب بھی روزگاری کا بھی خاتمہ کریں گے بڑے بڑھ گئی ہے چینی مہنگی ہوگئی ہے ختم ہوگیا جو زریعہ ازم نے یوٹیل ڈی سٹور پر ریلیف دیا تھا اس کی چیز چیز سنہیں یہ جو آٹا انہوں نے تھوڑا سستہ کیا تھا جب آپ پاکستان کے کسانوں کو 22000 کی ملے گے اور باہر سے 49000 کی مگائیں گے اور یہاں پہ جب وہ بیچارے ٹکٹ ہو جائیں گے بھوکے مرنے لگیں گے اور پھر کہیں گے یہ کسی طرح بھی کرید لیں تو اب اگلے سیزن میں کیا کریں گے آپ اس کے جا کے پیر پکڑ لیں اس سے معافی مانگ لیں اس پہ جھوٹے مقدمات بنائے اس کی معافی مانگ لیں ان لوحواتین کے گھر جا کے ہاتھ جڑ کے معافی مانگ جن کے چادر و چار زیواری کی توہین کی آپ ان تمام لوگوں سے معافی مانگ لیں جن پہ آپ نے نو مہی کے نام پر ظلم کی ہے میں نو مہی کے نام پہ جن پہ ظلم ہوا تو بات کر سکتا ہوں تو جیل میں بیٹھا ہے اس کے دور میں بھی تو بڑی رنہ صاحب داستہ نے قیم ہوئی ہیں انہوں نے بزدار کو یہاں لگا کے آپ کے ملک میں پنجاب کی صورتحال تو کیوں نہیں اس کے اوپر کرپشن کے کیسز اور اس کی تلبیہ ہو نہیں وہ کیوں دودھ کا دھولا ہوگیا باقی تو سب گرفتار بھی ہو رہے وہ گھر اب کیسے جا کے بیٹھا ہوئے آپ کچھ چیزوں کو نے دیفرنٹ انگل سے دیکھ عمران خان کے دور میں جو ڈالر تھا وہ پر یونٹ تیرہ سے چودہ روپے پر یونٹ ستر روپے ہے تین دھائی سال میں آپ نے پاکستان کو الٹ کے بھیک دیا سارا یا لیکن صاحب ہم آپ کو معاشد ٹھیک کر دکھائیں گے انشاءاللہ ہماری جو حکومت ہے وہ بڑی پور عظم ہے کہ بھارت 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 رہا آپ کتنی ٹھٹائی سے ٹھٹاک کو آسانی سے بن جاتی ہے وہ تو آپ کی ذریعہ رہی ہیں کہ وہ بھی مینت سے کرنا پڑتا سارا کچھ اگر کچھ آپ کے خاتے میں ہوگا تو ہوتی ہے ٹک ٹھٹاک میں جب چھے کیمرے لگے ہو اور آپ کو کہہ رہے ہوگی سار ایسے اٹھائیں مسکر آکے ایسے دیکھیں ہاتھ کو ایسے کریں تو مینت تو کرنی پڑتی ہے نا بہت شکریہ رہنہ صاحب آپ نے سر صورتی حال سے پردہ اٹھا بتایا کہ ملک میں جو سیاسی عدم استحکام ہے اس کے خاتمے کے لیے تمام سٹیک ہولڈر کو اکٹھا ہونا پڑے گا تو ناظرین بجڑ کے حوالے سے ہم آپ کی خدمت پر بتا رہے تھے حکومت کا ایک اپنا ایجنڈا ہے جو ہمارے عوام کے جذبات ہیں وہ اپنے ہیں ملک کے جو بیٹھے ہوئے اقتدار میں لوگ ہیں یقینا وہ بھی اس ملک کی بہتری کے لیے ہم کیا کریں ناظرین اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا وقت ختم ہو گیا اپنے میزبان یونس پارٹ اور جناب جویز پرگرہ سب کو اجازت دیجئے اللہ سنگے بان